موسیقی میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی کہا یہ تلوار کون لے گا تو کئی لوگ کھڑے ہوگی پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا تو سارے بیٹھ گئے صرف تین آدمی کھڑے رہے ایک عمر ایک زبیر ایک ابو دجانہ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم وہ ابو دجانہ کو دی تو حضرت زبیر آپ کے پھوپی ذات بھی ہیں اور ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر ساتھ سعید ابو بیدہ عبد الرحمن آپ نے ایک محفل میں ان دس کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں ان میں ایک زبیر ہیں وہ کہنے کہ میں پھوپی کا بیٹا شجاعت کی تھاک بیٹھ ہوئی مجھے نہیں دی اس کو کیوں دی اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے تو ابو دجانہ عزیتہ نے سرخ پگڑی باندھی مرنے کی تمنہ خون و خون ہونے کے دوانے کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صفح میں کھڑے ہوکے لڑوں گا پشلی صفح میں نہیں اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے پوریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا تو زبیرہ زیلنو حیرانو ایک اپلا ہے آگے ہندہ اور عورتیں وہ بجا رہی تھیں ڈھول بجا کے نا پوریش کو تیار کر رہی تھیں یہ ایک گانا گا رہی تھیں کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی مفہوم اس کا یہ ہے تو جب ابو دجانہ پڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں ہندہ قابو میں آگے تو اب نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی اس نے چیخ ماری تلوار ہٹھا لی تو پیچھے زبیرہ تو پیچھے بھیجتا ہے یہ کیا کیا نبی کی تلوار ہے عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے واپس لے لی پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا سامنے ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا لوہے میں ڈوبا ہوا تو زبیرہ کہنے کے میری جیم ہے اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں عبود جانا کیا ہے اللہ کا کرنا ہوا اسی سے سامنا سامنا ہوگی تھوڑے دیرے کے لیے جنگ رک گئی دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار رکھتی مسلمان بھی رک گیا قریش بھی رک گیا دونوں اپنے وہ رکن اسلام وہ رکن کفر آخر عبود جانا رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا جو کندے پہ لگا اس طاقت سے تلوار چلی تو دو ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہتے ہیں دو ٹکڑے کر کے پھینک پھر لوہے کے توپیچے نے یوں اتاری ماترہ کیا دیکھ رہے ہو آنا عبود جانا میں ہوں عبود جانا ماترہ 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 ماترہ